حضرت ابو خیسمان ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ جو آپ کی شرکت اس غزوے کے اندر اس کے بڑے ایمان افروز واقع ہے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب سال لشکر کو جوا فرمایا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبانگی کا وقت کسی کو نہیں بتایا تھا کہ ہم اس دن اس وقت میں روانہ ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ خفیہ معاملات تھے اب حضرت ابو خیسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیشے رہ گئے اس اعتبار سے کہ اپنے باغات کی طرف گئے ہوئے تھے ٹھیک ہے جب یہ واپس مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو ان کو محسوس ہوا کہ مدینہ منورہ کی فضا سو گبار ہے وہ رش وہ کیفیت نظر نہیں آری کہ گلیوں کے اندر صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے معلوم کہ تو کہا کہ نبی مقرم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے اچھا اکثر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیرت نگار نے لکھا ہے کہ حضرت جمعیرات کے سفر کو پسند فرماتے تھے اور کس کو روانہ فرمانہ ہوتا تھا تو فرماتے تھے جمعیرات کو روانہ ہو جاؤں ٹھیک ہے تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے جب یہ واپس پلٹے ہیں تو ان کی دو ازواج تھی دونوں کے الگ الگ خیمت ہیں اور ان کے لئے احتمام کیا ہوا تھا کہ باق سے واپس آئیں گے تو کھجوروں کا تھنڈے پانی کا ہر چیز کا احتمام ہوا تھا جب یہ پہنچے ہیں اپنے گھر کے اندر تو انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھا اور رضو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے بتایا کہ حضرت روانہ ہو گئے ہیں تو ان کی ازواج نے ان کو تھنڈا پانی پیش کیا کھجوریں وغیرہ پیش کی کھانا وغیرہ پیش کی تو ساری چیزیں جو تھیں وہاں پہ جب پیش کی ان کو انہوں نے کہا کہ میں تھنڈا پانی بھی نہیں پیوں گا کھجوریں بھی نہیں کھاؤ گا کیونکہ میرے آقا علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے تو میں بھی روانہ ہو جاؤ گا سخترین گرمی ہے سخترین لوگ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہیٹ سٹوک کی ایک کیفیت ہوتی ہے یعنی لوگے اور شدید ہوا کے تھپیڑے پڑھ رہے ہو جو جسم کو جلا دے آپ نے اسی عالم میں اپنی سواری کو تیار کیا اور آپ اسی عالم میں روانہ ہوئے قافل آگے جا چکا میرا آقا علیہ وآلہ وسلم تبوک کے مقام پر جو ذکر کیا گیا تقریبا نو سو تیس سا ساڑھے نو سو کلو میٹر کے حاصلے پر جانب شمال جب وہاں پہ تشریف فرما میرا آقا علیہ وآلہ وسلم سعودیہ کا بورڈر ہے وہ تو جب نبی مقرم علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے تو صحابہ نے کہا کہ حضور ایک کوئی سوار دور سے آتا وہ نظر آ رہا ہے پہ دور سے آتا وہ سوار نظر آ رہا ہے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ مخیسمہ ہوگا سرکار علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اپنے غلام پر اور اس غلام کی حضور سے وفا کا معاملہ حضور نے فرمایا کہ یہ مخیسمہ ہوگا جب قریب پہنچے تو دیکھا صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم یہ مخیسمہ رضی اللہ تعالیٰ نوہی ہے جنہوں نے اپنے آرام کو چھوڑا اس تقریف کو برداشت کیا کس لیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے اس کے رسول راضی ہو جائے اللہ اکبر اور مصطفہ اجار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس سفر کے لیے ہمیں حکم فرمایا ہے یہ ساری باتیں بات کی اصل سفر تو وہ ہے جو سفر محبت ہے جو جنت کے راستے میں چلانے والا ہے اللہ اکبر دوسرہ معاملہ حضرت عبدالغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا اچھا صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم میں یہ وہ صحابی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فقر کو اختیار فرمایا یعنی فقر کو اس طرح اختیار فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں یہ ایسے قناعت کرنے والے صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں تو جتنی بات کی جائے وہ کم ہے یعنی بہت بڑا مقام ومرتبہ ان کا تنہا ہے اور تنہا جائیں گے تنہا ہے وہ آگے ہیں بات کی جگہ نبی مکرم علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو یہ بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں مگن ان کا سواری کا جو اوٹ تھا وہ بیمار تھا وہ سفر کے قابل نہ تھا یہاں تک کہ آپ نے اسے کھلا پلا کے اس کا علاج کر کے کہ اسے اس قابل کیا کہ سفر پہ روانہ ہو اب آپ نے اپنا سامان لیا اور روانہ ہوئے راستے میں اوٹ پھر بیمار ہو گیا آپ کریں تو کیا کریں یہاں گھر سے تو روانہ ہو گیا راستے میں کیا کریں آپ کوئی علاج کے سلسلہ بھی نہیں آپ کا جذب جہاد اور حضور سے وفا کا معاملہ یہ کہ آپ نے اوٹ کو وہی چھوڑا اپنا سامان اپنے کندوں پہ لیا اور سامان روانہ ہوئے یہ نو کلومیٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے خیال لکھیں گا یہ نو سو کلومیٹر کی بات ہو رہی ہے سننے والوں کو تبج جو دلائیے گا ابھی ظاہر ہے تاریخ یہ نہیں بتا دی کس جگہ پہ جا کے آپ کا اوٹ جو ہے ہماری گاڑی اگر خراب ہو جائے راستے کے اندر تو ہمیں اس کو سائٹ پہ کرنے کے لئے دو چال لوگ چاہیے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ ہی دیکھیں کہ اپنے سواری کے جانور کو جو اس وقت ان لوگوں کا کل مطا ہوا سہرہ میں تنہ تنہ آپ نے اس کو چھوڑا اور سخت گرمی کے عالم میں یہ حالات ہیں کہ بعد روایت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ آپ کے پاس پینے تک کا پانی بھی خطا ہوئی اللہ اکبر آپ کھونچے اور پیدل چلتے ہوئے جا رہے چلتے ہوئے جا رہے چلتے ہوئے جا رہے یہاں تک کہ نبی مکرم علیہ السلام جس مقام میں تشریف ورمہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور دور سے جب آتے میں کوئی شخص نظر آرہے صاحب علیہ کا حضور کوئی پیادہ شخص آتا وہ نظر آرہا ہے میرے آقا علیہ السلام مسکرائے فرمایا یہ ابو ذریع ہوگا ابو ذریع ہوگا ایسا گمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذریع ہوگا جب وہاں پہنچے ہیں تو پیاس اور بھوک کی شدت سے آپ کی کیفیت بڑے جیب ہے حضور نے پانی دینے کا حکم فرمایا آپ نے پانی وغیرہ پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار یہ سارا معاملہ ربی مکرم علیہ السلام فرمایا تم تنہا جیوگے تنہا مروگے اور تنہا ہی اٹھائی جاؤگے اب یہ واقعہ کیا ہے حضور نے توی بات اشارت فرما دی اب کہتے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو یہ سفر کے اندر تھے اور جنگل کے اندر یہ اور ان کی زوجہ اور ایک بیٹی ان کے ساتھ ہے اور کوئی نہیں ہے تو آپ کی زوجہ کیونکہ ابو ذر تو امہ ذر جو آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ تشکی فرما ہے جب بہت کا وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ آپ کا معاملہ کیا ہوگا تو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو انہوں نے کہا ہم تو کفن دینے کا بھی آپ کپڑا نہیں رکھتے اپنے پاس اور جنادہ آپ کا کون پڑھائے گا تو آپ نے فرمایا کہ مطمئن رہیے میرے آقا علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا اور اس وقت فرمایا تھا کہ اے بزر تمہارا تنہائی میں انتقال ہوگا لیکن مطمئن رہنا کہ ایک مسلمانوں کی جماعت آئے گی جو تمہیں کفن بھی دے گی اور تمہاری نماز جنادہ بھی ادا کرے گی تو میں جب انتقال کر جاؤں تم نے پریشان نہیں ہونا مسلمانوں کی جماعت آئے گی اور میرے آقا علیہ وسلم میرے کریم آقا علیہ وسلم جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میرے آقا علیہ وسلم کی بات پوری ہوگی آپ کا وثال ہوا کہا جاتا ہے ایک جماعت مسلمانوں کی آئے وہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود مسعود رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی مخصر قرآن صحابی لاغے کہ علم سیکھنا ہوتا حضرت ابن مسعود سے جا کر سیکھو یہ مقاب آپ وہاں پہنچے تو کہا کہ کون ہے خاتور یہ کہا کہ ان کے انتقال ہوا چہرہ دیکھا کہیں تو ابوزر ہے اللہ حضور کی وہ بات یہاں آج پوری ہو رہی ہے آپ کی ایک انساری صحابی نے کفن کے انتظام کیا آپ نے جنادہ پڑھایا اور سارا کا سارا معاملہ کیا تو آپ بھی دیکھیں جان اساری کی یہ وہ واقعات ہیں جنہیں اللہ تبارک وطالعے سعادت بخشی ہیں انہوں نے اپنا تن بھی قربان کیا مر بھی قربان کیا دھن بھی قربان کیا اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی وہ اس بات پر راضی ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے اس کا رسول راضی ہو جائے